اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ وہ کون سی فریکنسی ہے جس فریکنسی پر ایکسل اور ایکسی آپس میں کیا ہو جاتے ہیں ایکول یا جس فریکنسی پر وی ایل اور وی سی کیا ہو جاتے ہیں ایکول ہمیں اس فریکنسی کا تو نہیں پتہ لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس فریکنسی پر جا کر یہ دونوں آپس میں ایکول ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کو میتھمیٹکلی نکالنے کے لیے کہ وہ کون سی فریکنسی ہے یا ریزمنٹ فریکنسی کتنی ہوتی ہے تو ہم یہاں خود لکھ لیں گے کہ اس فریکنسی پر جا کر vl اور vc آپس میں کیا ہو جاتے ہیں equal ہو جاتے ہیں بات سمجھ گئے جب vc اور vl equal ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں irms vl برابر ہوتا ہے multiply by x into l اور vc لکھ سکتے ہیں irms multiply by کے لکھا جا سکتا ہے xc اور آپ کو پتہ ہے irms سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس بچے گا xl جو کہ برابر ہو جائے گا کس کے xc تو یاد رکھ لو resonant frequency پر vl vc برابر ہوتے ہیں xl اور xc بھی برابر ہوتے ہیں ابھی تک ہمیں وہ frequency کے نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو پھر جب دونوں برابر ہوتے ہیں یہاں سے وہ چیز نکل آئے گی ہم condition اس کو بتا دیں گے ہم کو یہ formula frequency بتا دے گا یہ کس کے برابر ہے omega into l یہ برابر ہے 1 over omega c ہم کیا لکھ سکتے ہیں omega کا square is equal to 1 over lc جیل ادھر آ جائے گا omega ادھر آ جائے گا یہاں پہ ہم اس کا کیا لے لیں گے square root یہاں سے اس کا بھی کیا لے لیں گے square root دونوں سیڈوں سے جب square root لیا جائے گا یہاں ہمارے پاس بچے گا omega اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 over lc بات سمجھ گئے omega برابر ہوتا ہے کس کے 2 pi fk یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس square root 1 over lc تو finally یہ والی frequency آپ کو مل جائے گی یہ برابر آ جائے گی یہ 2 pi multiply ہو رہا ہے یہاں پہ جا کے یہ 2 pi divide ہو جائے گا یہ آ جائے گا 1 over 2 pi square root یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 over lc تو یہ وہ frequency ہوتی ہے جس frequency کو ہم natural frequency of the circuit یا resonant frequency کہتے ہیں اس کو fr سے represent کرتے ہیں تو یہ frequency ہم نے کیسے نکالی ہم نے frequency نکالنے کے لیے جو condition تھی وہ put کر دی کیا condition ہوں نے ہم نے رکھا کہ یار وہ condition جو ہوتی ہے اس پہ vl vc کے برابر ہوتا ہے کوئی ایک گزے سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا xl xc سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں vl vc کے برابر ہے یہ xl برابر xc کے ہے تو اس کی value put کرو ہے اس کی value put کرو تو اس condition سے آپ کو یہ ملا یہ کہاں سے ملا یہاں سے یہ کہاں سے ملا یہاں سے یہ کہاں سے ملا یہاں سے یہ کہاں سے یہاں سے یہ کہاں سے ادھر سے اور یہ کیا ہے یہ کا مطلب ہے xl برابر ہے xc کے تو اس condition پر جو frequency ملتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم relevant frequency تو یاد رکھ لو l کی جتنی value ہے یہاں پہ put کریں c کی value یہاں پہ put کریں l اور c کی value put کرنے کے بار for example یہاں سے answer آ جاتا ہے 50 hertz کتنا جاتا ہے تو اگر ہم 50 hertz frequency دیں گے تو سمجھ لو اس frequency پر inductor کے cross voltage اور capacitor کے cross voltage برابر ہو گئے ہوں گے xl اور xc کیا ہو جائیں گے برابر تو اگر ہم یہاں l اور c کی value put کرتے ہیں answer آتا ہے 300 hertz تو یاد رکھ لو اگر ہم اس circuit کو جس میں l اور c کی value put کرنے سے relevant frequency کتنی آتی ہے 300 hertz تو اس circuit کی relevant frequency 300 ہے اگر ہم بہت سے alternating generator کی frequency 300 hertz رکھیں گے تو اس frequency پر جا کے xl اور xc آپ اس میں کیا ہو جائیں گے equal vl اور vc کیا ہو جائیں گے equal اگر ہم نے frequency جتنی اس کی resonant frequency بن رہی ہے جتنی resonant frequency بن رہی ہے اگر ہم نے resonant frequency کے برابر frequency دی تو یاد رکھ لو جتنا vl ہوتا ہے اتنا vc ہوتا ہے اگر ہم نے frequency resonant frequency سے زیادہ دے دی جتنی resonant بنتی ہے جس پر xl اگر ہم نے اس سے زیادہ دے دی تو یاد رکھ لو اس سے زیادہ frequency دیں گے تو frequency بڑھانے سے پھر vl vc سے بڑھ جائے گا تو یاد رکھ لو یہ والی ڈیاغرام تب بنتی ہے جب ہم باہر سے frequency کتنی پلائی کر دیں frequency greater پلائی کر دیں کیسے بچو resonant frequency سے تو یہ situation بنے گی اس لئے ہم بول رہے تھے بہت زیادہ تو اگر آپ کی frequency resonant frequency سے زیادہ آپ لفظ کی سمجھ آگی زیادہ کیا مطلب تھا اس کا مطلب تھا resonant frequency سے زیادہ دیں گے frequency زیادہ ہوگی تو xl زیادہ xl زیادہ vl زیادہ تو یہ ڈیاغرام بنے گی اور resultant ادھر بنے گا اگر frequency آپ نے جہاں پہ جو ہم نے calculate کئی ہے 300 hat سے کم دے دی یا جتنی اس کی resonant اسے کم دے دی تو frequency آپ کم دیں گے جب frequency کم ہوگی xl کی value کم ہوگی xl کی کم ہوگی تو vl کم ہوگا vl کم ہوگا تو یہ ڈیاغرام بنے گی تو یہ والی situation تب بنتی ہے جب آپ نے جو باہر generator کی frequency ہے وہ کتنی پلائی کر دی less پلائی کر دی کسے resonant میں لفظ بول رہا تھا بار بار کہ low frequency پر یہ behavior ہے low سے مطلب resonant سے low کم سے مطلب resonant سے کم اگر resonant سے کم frequency دیں گے تو یہ والی diagram بنے گی یہ situation بنے گی frequency resonant سے کم ہوگی تو یاد رکھ لو پھر جو xl کی value ہے وہ bhe xc سے کم ہوگی یہ آپ لکھ سکتے xc greater ہوگا کسے xl سے اگر xc greater ہوگا تو پھر vl greater ہوگا کسے vc سے اور یہ situation میں کیا ہوتا ہے اگر frequency resonant سے زیادہ ہے تو xl کی value کیا ہے زیادہ ہے کسے xc سے اگر xl زیادہ ہے تو vl زیادہ ہے کسے vc سے تو یہ situation تو last step کیا ہے اگر دونوں برابر ہیں یہ situation باقی بچ گئی کہ اگر دونوں کی frequency کیا ہے equal اگر equal frequency ہے تو پھر کیا بنے گا ہم نے یہاں پہ resonant سے زیادہ کی تو یہ بڑا ہو گیا resonant سے frequency جتنی بنتی تھی resonant سے کم frequency پلائی کی یہ بڑا ہو گیا تو اگر resonant frequency پلائی کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے resonant frequency پر x اور x جو ہے دونوں کیا ہو جائیں کے برابر پھر resultant ویٹر کیا بنے گا resultant بنا کے دیکھتے ہم لوگ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس irms یہ ہمارے پاس root means care current اور ابھی resistor کا تو مقابلہ کروائے نہیں رہے ہم یہ کس کے voltage ہیں voltage cross the capacitor ہم تو ان کو دیکھ رہے ہیں جو آپ پاس میں آپ پوز اٹھ ہے اس طرف voltage کس کے ہیں اس طرف ہیں جی voltage آف inductor بنائے ہوئے ہیں اور اس طرف voltage کس کے ہیں انسر ہے اس طرف ہم نے voltage بنائے ہوئے ہیں مجھے بتائیے ریزوننٹ فریقونسی پر یہ voltage آپ میں کیا ہو جاتے ہیں اکل ہو جاتے ہیں انڈکٹر کے voltage سے لیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے دونے گیسے کیا بن جاتے ہیں آپ جاتے تو جتنا ریال ہے اتنا ہی وی سی ہے یہ کب ہوگا اگر آپ کی جو اپلائیڈ فریقونسی ہے جو آپ نے باہر سے اپلائی کی وہ بلکل سرکٹ کی ریزوننٹ فریقونسی کے اکل ہو ریزوننٹ فریقونسی اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی بنے گی تو آپ نے بھی اتنی فریقونسی لگا دی جتنی سرکٹ کی لیسر فریقونسی تھی تو یہ بیٹا دونوں کیا ہو جائیں گے vl اس میں بڑا ہے اس میں vl چھوٹا ہے سوری مجھے یہاں پہ لکھنا چاہیے یہاں پہ vc greater ہے vl سے ٹھیک ہے یہاں پہ vc بڑا ہے vl سے یہاں پہ vl بڑا ہے vc سے یہاں پہ کیا ہے vl برابر ہے کس کر دیں گے یہ اس کو کینسل کر دیا سمجھ لیں اور یہ ریزلٹ اینٹ یہ آپ کے پاس آ جائے گا irms اور یہاں پہ کون بچے گا answer ہے یہاں پہ vl بڑھ جائیں گے ریزسٹر تو ریزننٹ فریکنسی پر جا کے جو ہیں وہ یہ دونوں تو کینسل ہو گئے صرف کون فریکنسی جو آپ نے بہر شپ لائی کرنی ہے وہ لیس ریزننس فریکنسی سے تو پھر بچو یہ سٹوری اگر فریکنسی ریزننس کے برابر پلائی کر دیں تو دونوں بلٹے برابر تو ریزلٹ ایک سر اس طرح کا بنے گا یہ آپ کو سار سٹوری جو ہے کہ کون آر ایل جیسا لو فریکنسی پر کس جیسا بہیویر ہے آر سی جیسا اور ریزننس فریکنسی پر کس جیسا بہیویر دیکھئے جب ریزننس فریکنسی ہم نے اپلائی کی ریزننس پر یہ دونوں کٹ گئے صرف کون سا پیچھے بچا ہمارے پاس صرف ریزسٹر کے دیئے جہاں پہ جو ہم نے لگائی ہے آن سر ریزننس فریکنسی جس ڈیپینڈ کرتی ہے انڈکٹنس کی ویلیو پہ اور کپیسٹر کی کپیسٹنس کی ویلیو سے یہ ریزسٹنس کی ویلیو پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی تو اب ہمیں فردر اس کو دیکھنا ہے کہ اور کیا کیا possibilities ہیں ہمارے پاس اور کیا کیا فارمول بنتے ہیں اس کو ہم تھوڑا اور study کرتے ہیں اس کو میں ریز کرنے جا رہا ہوں اب ہم بنائیں گے ایمپیڈنس فیزر ڈائے رہا کون سی ایمپیڈنس فیزر یہ جیسے ہم نے آر ایل میں بنائے تھے آر سی میں بنائے تھے ایمپیڈنس فیزر اسی طرح بنا لیں گے یہ دیکھئے وی ال کس کے برابر ہیں وی ال برابر ہیں آئی آر ایم ایس ٹھیک ہے ملٹی پلائی بے کیا ہوتا ہے ملٹی پلائی بے ہمارے پاس ہوتا ہے ایکس ایل ٹھیک ہے اس کو ہم اس ملٹ دیکھیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس یہ وی آر ہے یہ برابر ہوتا ہے آئی آر ایم ایس انٹو کیا ہے آر یہ بھی ہم نے پریویس لیکچر میں سٹڈی کر لیا ہے اور یہ جو وی سی ہے یہ والا وی سی وی سی برابر ہوتا ہے آئی آر ایم ایس ملٹی پلائی بے ایکسی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ یہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس دیاگرام کو اگر تو یہاں پہ وی ال کس پر برابر آ جائیں گے وی ال برابر آ جائیں گے آئی آر ایم ایس ملٹی پلائی بے ایکسیل یہاں پہ وی سی برابر آ جائیں گے آئی آر ایم ایس انٹو کیا جگہ एیکسی دیای آر برابر آ جائے گا آئی آر ایم ریمس اور اس میں بھی چاہ رہا ہے آئی آرمس ہم تینوں چیزوں کو یہاں سے کیا کر رہے ہیں جب کمپیر کر رہے ہیں تو تینوں میں ایک چیز کامل ہے اس کو ہم وہاں سے ہٹا سکتے ہیں اس کو وہاں سے رموڈ کیا جا سکتا ہے تو ہم اس ویکٹر سے اگر ہم آئی آرمس کو رموڈ کر دیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس ویکٹر بچے گا وہ بچے گا ایکس ایل کا یہ جو والٹیج ہے ریزسٹر کے کراس یہاں سے ایرمس کو رموک کریں تو یہ والے وولٹے کی جگہ ہمارے پاس ریزسٹر کا فیزر بچ جائے گا اگر ہمارے پاس یہ والا ویکٹر ہے اس ویکٹر میں سے آئی چونکہ ہم تینوں میں ہم کہہ رہے ہیں کامن ہیں کمپیریزن میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر ہم نے اسے ایرمس رموک کر دیا اسے بھی اسے بھی تو اسے ایرمس رموک کر رہا تو ہمارے پاس ایکسل بچا اسے ایرمس رموک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایکسل سی بچے گا بات سمجھ گے تو چونکہ بہیویر کس جیسا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو فریقنسی ہے وہ بلکل کس کے ایکول اپلائی کی ہوئی ہے ریزر فریقنسی کے تو یہ دونے دوسرے کو کینسل کریں گے پیچھے جو ہمارے پاس بچے گا صرف کیا بچے گا ریزسٹر سرکت تو یہ والی دیاگرام آپ کی جو بھک ہے اس پہ بنائی ہوئی ہے کرنٹ بھی اس طرف ہے یہ میں نے کرنٹ والے لیکٹر چھوڑ دیا تو یہاں پہ میں یہ cinco کرنٹ جو ہے آئی آرمس بہن سبتا ہوں کامل کیسے ہے اس سے کرنٹ کامل ہے اس سے کرنٹ کامل ہے اور اسے کرنٹ کامل ہے کانٹ کامل ہے ایکسل بچہ کرنٹ کامل ہے ایکسی بچہ کرنٹ کامل ہے یہ والا لیکٹر جو بل ہوا تھا یہ ہمارے پاس کیا بچا آئی آروس کامل ہے آر بچ جیا یہ ریڈ والا مجھو بنانا چاہیے بلکہ ریڈ والا ہمارے پاس کیا ہے آئی ایم ایس ہم وولٹیج کے اندر جو کرنٹ تھا وہ ہٹایا لیکن یہ جو کرنٹ ہے یہ ایزٹیر یہاں پر رہے گا اور یہاں پر یہ آئی ایر ایم ایس آگیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو بولتے ہیں آپ کا سرکٹ بلکل ایسے بیو کر رہا ہوگا جیسے کوئی ریزسٹیو سرکٹ ہوتا ہے جیسے کوئی ریزسٹر لگا ہوتا ہے کیونکہ ایکسیل کا جو بیہیوئر ہے ایکسی کا بیہیوئر آپوزٹ ہوتا ہے تو دونے ایک دوسرے کے بیہیوئر کو کینسل کر دیتے ہیں تین چیزیں لگی تھی دو چیزوں نے ایک دوسرے کے بیہیوئر کو کینسل کر دیا پیچھے سے روزسٹر پچھتا ہے تو یہ والی سیچویشن بیٹا کریئٹ ہو جائے گی اب ہم پورا سرکٹ جو ہم نے پڑا ہے رل سی سیری سرکٹ اس سرکٹ میں ہم وولٹیج کو ویکٹر رول سے جمع کریں گے کیا رول پڑا تھا ہم نے ہم نے پڑا تھا کہ یہ ایک ویکٹر ہے جو کہ کپیسٹر انڈیکٹر کے کراس وولٹیج کا ارزلٹ انڈیکٹر ہے اور یہ ویکٹر ہے وولٹیج کراس دا ریزسٹر ویکٹرز کو جمع کرنے کے لیے ہم پیرلالو گرامو میتھر کو فالو کریں گے اس میٹھر میں اس کے سامنے ایک پیدل لائن لگا لیں اس ویکٹر کے سامنے ایک لائن لگا لیں تو اس کے سامنے ایک لائن لگا لیں اور جو یہ وولٹیج ہیں جو کے سامنے بھی ایک لائن لگا لیں ریزلٹ انڈ ویکٹر بنتا ہوتا ہے یہاں سے لے کر اس طرف یہ کس کا ریزلٹ انڈ ہے ریزسٹر والے وولٹیج اور انڈیکٹر کپیسٹر یہ سارے سرکٹ میں جتنے وولٹیج ہیں ان تمام وولٹی کا رزلٹن ویکٹر ہے اور یاد کرو میں نے سٹارک میں بتایا تھا کہ جو مین وولٹیج ہیں جو رزلٹن وولٹیج ہیں جو سب کو مل رہے ہیں وہ ہیں vrms ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے ویکٹرز کے رول کے مطابق جو آپ کے پاس کوئی بھی ویکٹر ہوتا ہے اس کی جو مگنیچور ہوتی ہے وہ برابر کس کے ہیں اس رزلٹن ویکٹر کا یہ x کمپوننٹ ہے اس رزلٹن ویکٹر کا یہ y کمپوننٹ ہے یہ برابر ہوتی ہے x کمپوننٹ کا سکیل جیسے پچھلے آٹیکل میں کر کے ہے پلس y کمپوننٹ کا سکیل y کمپوننٹ کیا ہے ہمارے پاس vl minus کیا ہے vc اس کا hole کیا جائے گا سکیل تو یہ vr کیا ہے وہ وولٹیج جو کس کو مل رہے ہیں رزسٹر کو اور یہ کیا ہے vl minus vc یہ کپیسٹر اور انڈیکٹر کے دونوں کے کمپائنڈ وولٹیج ہیں یہ رزلٹن وولٹیج کے x کمپوننٹ ہے یہ رزلٹن وولٹیج کا y کمپوننٹ ہے میں نے اسے لیے اب آپ کو بتا ہے جو vr ہے یہ برابر ہوتا ہے irms multiply by r تو یہاں آجائے گا irms multiply by کیا آجائے گا r اس کا hole سکیل پلس میں کیا آجائے گا irms multiply by کیا آجائے گا یہاں پہ xl minus کیا آجائے گا یہاں پہ irms multiply کیا آجائے گا xc یہاں پہ کیا آجائے گا hole سکیل اور یہاں پہ کیا ہے سکیل روٹ بات سمجھ گئے اور یہ سکیل جو ہے یہاں کرنٹ پہ بھی r پہ ہے تو یہاں سے میں کرنٹ کامل نگاہ لیتا ہوں باہر کرنٹ کا سکیل کامل لیا باہر آگیا irms کرنٹ کا سکیل تھا سکیل روٹ لینے سے ختم ہو جاتا irms واہر آجاتا ہے ٹھیک ہے اندر سکیل روٹ میں بچائے گا ہمارے پاس یہاں پہ r کا سکیل یہاں پہ ہمارے پاس بچ جائے گا xl مائنس بچ جائے گا xc hole سکیل کیونکہ یہ ہم نے irms irms یہاں سے سکیل کامل لے لیا ہے اب یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس vrms اب ہم جیسے پچھلے آٹیکل میں کر کے آئے ہیں اسی طرح ہم کیا کریں گے vrms ڈوائیڈلو بائی کیا کریں گے irms بچے گا xl مائنس کیا بچے گا xc کا hole سکیل تو یاد رکھ لو اگر voltage across the resistor ہے تو voltage بٹا کرنٹ r ہوتا ہے اگر voltage across the capacitor ہوں تو پھر voltage بٹا کرنٹ برابر ہوتا ہے xc کے اگر voltage across the inductor ہے تو پھر voltage بٹا کرنٹ برابر ہوتا ہے xl کے اب یہاں پہ جو voltage ہے یہ کس کے اقراص voltage answer ہے یہ capacitor کو مل رہے ہیں resistor کو بھی inductor یہ تینوں کے resultant voltage ہیں تو جب اس طرح ایک سے زیادہ components آ جائیں ایک resistor ہو capacitor ہو یا capacitor resistor ہو یا capacitor inductor ہو اس طرح ایک سے زیادہ component اس طرح کٹھے ہو جائیں تو تب ہم voltage بڑا کرنٹ کو impedance کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے vrms ہو رہی یعنی یہ سرکٹ کی impedance آ جیسے ہم پچھلے ہر سرکٹ میں impedance نکالتے ہیں پچھلے سرکٹ میں rl سرکٹ میں impedance برابر آئی تھی r square پلاس میں آئی تھا xl آگے کیا تھا xc کا square یہاں پہ کیا ہے rl c تو یہاں پہ xl x دوسرے اپوزٹ ہے xl xc تو یہاں پہ آجائے xl minus xc کا square تو یہ کس کی impedance آگئی rl c series circuit کی impedance آپ کے سامنے آگئے تو یہاں پہ میں لکھ سکتا rl c series circuit کی جو impedance ہے وہ برابر ہے z کے جو کے برابر ہے ہمارے پاس r square plus میں کیا ہے xl minus کیا xc whole square بات سمجھئے اور آپ کو پتہ ہے جب resonance ہوتی ہے تب xl برابر ہو جاتا ہے جب xl xc کے برابر ہو جائے گا یہ دونے بلسے کٹ جائیں گے تب ہمارے پاس z بچے گا کس کے صرف r square r square کا ہم under root لیں تو ہمارے پاس بچے گا r تو یاد رکھ لو جب آپ کے پاس xl xc برابر ہو جاتے ہیں یعنی frequency resonance کے برابر اپلائی کر دی جاتی ہے تو تب بیٹا یہ دونوں cancel ہو جاتے ہیں تب آپ کی impedance resistance کے equal تو اس لئے ہم کہتے ہیں resonance frequency پر circuit کی impedance بلکل resistor کی resistance کے برابر ہو چکی ہے یعنی ہمارا circuit ایک resistor circuit کی طرح behavior کر رہا ہے کیونکہ capacitor کا پورشن تھا اور inductor کا پورشن تھا دونوں ایک دوسرے کا behavior کیونکہ opposite ہے ایک impedance یاد رکھ لینی ہے یہ چیز آپ کے syllabus میں نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں جو بھی چیزیں آپ کے syllabus میں ہوں بھی وہ آپ نے اپنی لکھ سے کر لینی ہے mostly teachers بھی سنتے ہیں lecture لیکچر کو اس لئے میں نے یہ ایک چیزیں بتا دیں یہ پہلے بھی میں ویسے fsi کے بچوں کو پڑھاتا ہوں کلاس میں بھی تو یہ بھی میں لیکچر کر دیں کیونکہ یہ ساری چیزیں بیٹا وہ ہی ہیں جو ہم پچھلے lecture میں پڑھ کے ہیں یہ ویکٹر کو جمع کرنے کا method ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا ہے اس طرح ویکٹر کو ہم نے جو magnitude فرن کرنے method پہلے پڑھا ہے ٹھیک ہے پہلے پڑھا ہے تب اس کا behavior system circuit کی طرح ہوتا یہ تو فیزر سے بھی نظر آرہ میں angle کا فارمولا لکھا تھا جس کو ہم نے phase کہا تھا phase کیا چیز ہے angle ہے کس کے درمیان لیے جاتا ہے یہ ہم لیتے کرنٹ کے بیچ اور voltage کے درمیان یہاں پہ مجھے بتائیے جو میں نے angle لینا ہے کہاں پہ لیے جائے گا دیکھو یہ جو آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہی یہ کرنٹ اور یہ کیا ہے voltage یہ voltage resistor کے ہیں اور capacitor کے ہیں اور یہ voltage کیا ہے رلس سی سرکت کے وولٹیج تو ہم نے phase جو لینا ہوتا ہے ہم نے current اور voltage میں جیسے ہم نے بولا resistor میں current اور voltage میں angle کتنا ہے zero capacitor میں voltage میں angle کتنا ہے 90 inductor میں current voltage کے درمیان phase کتنا ہے 90 rlc series سرکت میں اسی طرح current اور voltage کے درمیان angle جو ہے کہاں بنائیں گے جیسے فچھلے article میں بناتے ہیں تو بیٹا یہ current character ہے یہ voltage کا ہے تو یہ black والا current کا یہ green والا کا جو کے rlc series سرکٹ کو مل رہے ہیں تو یہاں پہ بیٹا angle ہم جو ہے بنایں گے بات سمجھ گے تو اس کو ہم لکھیں گے جو ہے 5 سے اور یہ برابر ہوتا ہے 10 inverse اور بیٹا یہ برابر ہوتا آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں 10 جو آپ کا rl سرکٹ تھا اس میں برابر تھا 10 inverse xl over r rc سرکٹ میں یہ angle برابر تھا 10 inverse xc over r rlc series سرکٹ میں آپ جو angle ہے یہ برابر ہے xl minus xc over r تو اگر بیٹا آپ کا inductor کے voltage زیادہ ہیں تو پھر بیٹا voltage lead کریں گے current کیا کرے گا lag میں نے آپ کو یہ vector بنانے کا method بتایا ہے جدھر arrow بنے lead جدھر یہ tail بنے وہ کیا کرتا ہے lag تو rlc series circuit میں اگر frequency greater resonance frequency سے تب xl xc سے بڑھا ہوگا یہ vector بڑا ہوگا یہ vector جب بڑا ہوگا resultant voltage بنے گے یہاں پہ voltage lead کریں گے current کیا کرے گا lag کتنے angle سے five angle سے بات سمجھ گئے اگر situation میں آپ کے پاس frequency سے کم ہے پھر real کم ہوگا vc زیادہ ہوگا جب vc زیادہ ہوگا تو پھر بیٹر جب آپ resultant بنائیں گے دیکھیں resistor کے voltage یہ دونوں کے voltage جب یہاں پہ parallel ogram بنائیں گے تو resultant voltage یہ بنائیں گے vrms resultant voltage یہ بنائیں تو یہاں پہ جب ہم angle بنائیں گے یہ کون سا vector ہے یہ vector ہے current کا یہ vector کس کا ہے resultant voltage کا angle کس ہے anti clockwise تو anti clockwise voltage current angle بنائیں گے تو angle اس طرح بنائے گا یہ والا بات سمجھ کہ جب یہ angle بنائے تو tail کدھر آ رہی voltage کی طرف head کرنٹ کی طرف تو جب frequency resonance frequency سے less ہوتی ہے تو اس وقت یاد رکھ لو current کیا کرتا ہے lead کرتا ہے لیگ ہمارے پاس کیا آ جائے گا دیکھ یہاں پہ لکھ دیں گے یہاں پہ کیا آ جائے گا 10 inverse یہاں پہ xl minus xe over r ٹھیک ہے اگر frequency resonance والی ہے xl xe سے کٹ جائے گا یہاں پہ کیا جائے گا 10 inverse یہ کٹ کے کتنا جائے 0 10 inverse 0 کتنا ہوتا ہے آنسر ہے 10 inverse 0 ہمارے پاس 0 ہوتا ہے تو یاد رکھ لو اگر frequency resonance کے برابر ہے تو پھر voltage اور current کیا ہو جاتے ہیں ہم study کرنے جا رہے ہیں rlc series circuit میں جب resonance ہو جاتی ہے جنی جب ہم باہر سے alternating frequency alternating frequency کے equal apply کر دیتے جس وقت xl اور xc برابر ہو جاتے ہیں اس وقت اس کی کیا کیا properties ہوتی ہیں تو rlc series circuit کی resonance frequency پر کیا کیا properties ہوتی ہیں ان کو ہم study کریں گے سب سے پہلی property دیکھئے یہ property study کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس rlc series circuit کی جو impedance ہوتی ہے جو combined resistance ہے وہ برابر ہے r square plus xl minus xc whole square تو ہمیں پتہ ہے کسی circuit سے گزرنے والا جو کرنٹ ہوتا ہے اوہمز را کے مطابق کرنٹ برابر ہوتا ہے voltage divided by resistance یہ کرنٹ تینوں سے گزر رہا ہے تینوں component سے تینوں جو ملا کے voltage مل رہے ہیں resultant وہ vrms اور تینوں components کی جو ملا کے resistance ہے جس کو ہم نے impedance کا نام دیا ہوا ہے اس کو ہم نے represent کیا ہے z تو یہ میں نے وہ کرنٹ کا فارمولا لکھ دیا جو rlc series circuit سے flow کرتا ہے تو یہ applied voltage ہے اگر circuit کی impedance جب resonance frequency سے high frequency ہوتی ہے یہ رقم اسے cut نہیں سکتی جب cut نہیں سکتی تو یہ رقم یہاں پہ موجود رہے گی جس کی وجہ سے z کی کوئی value آئے گی اب اس کے بعد اگر ہم نے frequency resonance frequency سے کم کر دی تو پھر xl کم ہو جائے xc بڑھ جائے گا یہ دونے رقمیں ایک دوسرے کو cancel نہیں کر پائیں گی جس کی وجہ سے یہاں کوئی نہ کوئی answer آئے گا سکیر لینے سے یہاں پہ 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 positive value آجائے گی چاہے frequency resonance سے زیادہ ہو چاہے ریننس سے کم ہو تب xl اور xc آپس میں برابر نہیں ہو ہوسکتے اگر یہ برابر نہیں ہوتے تو ایک دوسرے کو cancel نہیں کرتے نہیں cancel کریں گے تو ان کا کوئی آنسر آئے گا چونکہ ان کے اوپر سکیر ہے تو اس رقم کا positive آنسر آئے جس کی وجہ سے ہماری z value کا کوئی نہ بڑا آنسر آئے گا کیونکہ یہ رقم اور یہ رقم یہاں سے ختم ہو جاتی ہے پھر z جو ہوتی ہے صرف resistance کی کھلا جاتی ہے اگر ہم frequency resonance سے high کریں تب بھی یہ رقم مجود رہتی ہے اگر ہم frequency resonance سے کم کرتے ہیں تو بیٹا تب بھی یہ رقم یہاں سے کٹتی نہیں ہے تو اگر resonance کی frequency ہے تو اس پہ جا کے دونے دوسرے کو کٹ دیتے ہیں ایک دوسرے سے cancel ہو جاتے ہیں کیونکہ برابر ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ z کا answer سب سے کم آئے گا تو یاد رکھ لو جب resonance frequency ہوتی ہے اس وقت یہ دونوں کٹ جاتے ہیں ایر اکم ختم ہو جاتی ہے اس کا answer r کے برابر آجاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے جب z کم سے کم ہو جاتا ہے تو پھر current جو ہوتا ہے اس کے ساتھ inverse ہے current کیا ہو جائے گا maximum ہو جائے گا تو یاد رکھ لو اگر resonance frequency سے زیادہ کریں گے تو پھر z زیادہ ہوگی resonance کم کریں گے پھر بھی z زیادہ ہوگی اگر resonance ہوگی تو تب یہ دونوں کٹیں گے دونوں کٹیں گے تو پھر اس کا جواب کم سے کم آئے گا تو frequency پر یہ تو depend کرتی نہیں ہے frequency پر یہ ہی depend کرتی ہیں اگر resonance frequency اپلائی کر دیں دونوں نے کٹ جانا دونوں کٹ جائیں گی تو صرف z اسی کے equal بچے گی تو یاد رکھ لو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب resonance ہوتی ہے اس وقت آپ ریلسی سیریز کی دونوں برابر ہو جانے پر ریزسٹر کی ایک 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 ریزسٹنس ہے اور یہ سرکٹ کی سب سے کم ایک ریزنس پر تو جب اس کی ایمپیڈنس کم سے کم ہوگی تو اسے گزرنے والا current کیا ہوگا آنسر ہے current maximum ہوگا تو اگر میں گراف بناوں یہاں پہ ریزننس اور یہ کیا ہے ریزننس اور یہ کیا ہے ریزننس اور یہاں پہ کیا بناوں current کا ایک سر تو جب بیٹا یہاں پہ ریزننس frequency ہے اس وقت current کیا ہے maximum اگر ریزننس سے زیادہ frequency کریں گے current کی value کم ہوتی جائے گی اگر ہم frequency کو ریزننس سے کم کرتے ہیں تب current کی value کم ہوتی جائے گی یہاں گراف آگے جا رہا ہے اور current نیچے آ رہا ہے یہاں سے frequency کم ہو رہی ہے اور current بھی کم ہو resonance frequency پر اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر frequency resonance greater ہے تو یاد رکھ لو اس وقت آپ کا circuit rl جیسا behavior دکھاتا ہے اگر frequency resonance سے کم ہے تو اس وقت آپ کا circuit rc جیسا behavior دکھاتا ہے اگر آپ کی frequency resonance کے equal ہے تو اس وقت آپ کا circuit ایک دکھ سکتا ہوں at resonance جو current ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے maxima بات سمجھ گئے اور دوسرا یہ ہے کہ جب resonance ہوتی ہے at resonance آپ کا rlc series circuit ہے وہ behavior کر رہا ہوتا ہے کس circuit کی طرح resistive circuit کی طرح کس کی طرح behavior کرتا ہے resistive circuit کی طرح اس کے angle کس کے درمی بیٹا angle شروع سے ہم بولتے آ رہے ہیں angle ہم نے لینا ہے voltage اور current کے درمیان تو جب آپ کا circuit resistive circuit جیسا ہوتا ہے تب voltage اور current کیا ہوتے ہیں in phase ہوتے ہیں تو ان phase کا مطلب ان کے درمیان angle کتنا ہوتا ہے zero تو resonance par circuit کا behavior resistive ہوتا resonance par angle کتنا ہوتا zero اور resonance par جو impedance ہے آپ لکھ سکتے ہیں at resonance resonance پر جو impedance ہے وہ کیا ہو جاتی ہے minimum ہوتی ہے اور آپ لکھ سکتے ہیں resonance par جو آپ کی impedance ہے وہ برابر ہو جاتی ہے resistor کی resistance کے